اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احمد لبی بلی راوین ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا ہمارا ٹاپک نماز ہے جی ہاں نماز ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں یک سوئی حاصل نہیں ہوتی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اسے اس کے فرائض واجبات سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا نہیں کرتے احباب دی وقات نماز کیوں اہم ہے اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان مان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے اب نماز کیسے قائم کرنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو تو نماز میں جو سب سے پہلی چیز کسی بھی مسلمان کے لیے لازم ہے وہ ہے قبلہ روح ہونا جب آپ وضوح کر لیں اس طرح سنن کے ساتھ اور اس کے فرائض کے ساتھ پھر آپ پر لازم ہے قبلہ روح ہونا سفر میں ہو یا حضر میں ہو ہر جگہ نماز میں قبلہ روح ہونا شرط ہے دوسری چیز جسے آپ نیت کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں نماز شروع کرنے سے قبل نیت کرنا یعنی دل میں اس بات کا حاضر ہونا اور منٹلی طور پر اس بات کے لیے پریپیر ہونا کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں میں کون سی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں آیا کہ یہ فرائض ہیں یا یہ سنتے ہیں یا یہ مستحبات ہیں یا یہ نوافل ہیں اس کے بعد مثلا آپ نے اگر زہر کی نماز کی نیت کرنی ہے تو یوں نیت کیجئے چار رکعت فرض نماز زہر موہ قبلہ کی طرف بندگی اللہ جلہ وعلا کے لیے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ان الفاظ کے ساتھ نماز کی نیت کیجئے وہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں جو قرآن میں اللہ جلہ وعلا نے سورة الانعام میں یوں ارشاد فرمائے ہیں بے شک میں نے اپنا رخ اپنی یکس ہوئی یعنی اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر لی جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا پیدا فرمایا اور ان آسمان اور زمینوں کو بے مثال بنایا اور جان لو کہ میں مشرقین میں سے نہیں اب تیسری چیز جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں تحریم کا مطلب حرام کر دینے والی یعنی کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ پر جو کام حلال تھے جیسے کھانا جیسے پینا جیسے لباس بدل لینا لباس پہن لینا جب آپ نماز میں داخل ہو گئے کس کے ساتھ لفظ اللہ اکبر کے ساتھ تو وہ تمام چیزیں آپ پر کیا ہو گئی حرام ہو گئی تو اسے کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اب تکبیر تحریمہ کہیں گے کس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور کانوں کی لو اسے بولتے ہیں کان کی لو یہاں تک ہاتھ اٹھائیے اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجی جب آپ اکبر کہیں تو آپ کے ہاتھ اچھے سے بند چکے ہونے چاہیے ہاں عورتیں اگر تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ وہ زیر ناف نہیں بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گے اب نماز کا آغاز ہوا چاہتا ہے حسب عادت حسب سابق اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو آپ اگر پچھلے دس پندرہ بیس یا اٹھائیس سال سے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں لطف نہیں آتا نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی وہ مقصود جو نماز کا ہے کہ اللہ جل وعالہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں میری ہی یاد میں تمہارے دلوں کا چین ہے سکون ہے اتمنان ہے اگر ہمیں یہ نصیب نہیں ہو رہا تو ہمیں سوچنا چاہیے وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ میں اپنے رب سے بات تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید میں بات اچھے سے نہیں کر پا رہا آپ ہی بتائیے آپ ایک بات اپنے محبوب ترین شخص سے کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ اس بات میں لکھا کیا ہے یا اس کا میننگز کیا ہے اس کے معنی کیا ہے تو لذت کیسے پیدا ہوگی ہرگز نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پہلی چیز جو ہم پر لازم ہے بطور مسلمان وہ کم از کم اس بات کو جان لینا کہ میں اپنے رب سے نماز میں کیا بات کر رہا ہوں تو نماز کا آغاز ہوتا ہے سنہ کے ساتھ سنہ یعنی حمد کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے ہاں مدہ اللہ کے انبیاء کرام کی ہو سکتی ہے لیکن حمد اللہ ہی کی ہوگی تو ہم نماز کا آغاز یوں کرتے ہوتے ہیں سبحانک اللہم بندگی کرے تو ہم اللہ کے بندے ہیں اس لئے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں آجزی کے ساتھ کھڑے ہیں انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں تو جب لفظ سبحان نماز کے آغاز میں آپ کی زبان سے جاری ہو تو دماغ میں فوراً یہ خیال آئے کہ میرا رب ہر نقص ہر کمی ہر کجی ہر عیب سے پاک ہے سبحانک اے اللہ تجھے پاکی ہے کس چیز سے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے اور تو اس بات سے منزہ ہے مبرہ ہے پاک ہے کہ تو کسی کا بندہ ہو وابحمدی کا اور تیری تعریف ہے وَتَبَارَكَسْمُكْ اب آپ یہ دیکھئے آج اس دنیا میں بسم اللہ کی اہمیت آپ کیسے جانیں گے یہ لفظ اللہ کی اہمیت کیسے جانیں گے آپ کو پتا ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے جس میں دنیا کے قیمتی ترین راز صرف دو ورڈز میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں مخفی ہوتے ہیں اب آگے آگے یقیناً ایسا بھی ہو جائے گا جیسے ہر انسان کی آنکھوں کے پرنٹس الگ ہیں فنگر پرنٹس الگ ہیں تو پھر یہ وائس ڈیفرنس بھی آہستہ آہستہ دریافت ہونے لگے گا کہ کون سا شخص بول رہا ہے تو اس کے ساتھ پاسورڈ بنتا ہے جیسے اب بھی بنتا ہے تو جسے معلوم ہے تو جب وہ پاسورڈ بولا جاتا ہے تو ایک قیمتی ترین معلومات تک رسائی ممکن ہو جاتا ہے تو آپ سوچئے وہ رب العالمین جب اس کا نام لیا جائے گا کسی بھی مشکل سے مشکل کام کے اوپر تو کیوں نہ اس نام کی برکت کے سبب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم از گزار ہیں وَتَبَارَا قَسْمُكْ اے مولا تیرا اسم تیرا نام بڑی ہی برکتوں والا ہے بڑی ہی رحمتوں والا وَتَعَالَا جَدُّقْ اور تیری شان بہت بلند ہے اب جب آپ یہ بات از کر رہے ہیں جب بھی کوئی فقیر جب بھی کوئی شخص چھوٹا شخص کسی بھی کمپنی میں جائے گا یا کسی سے سوال کرنے کے لیے جائے گا پہلے از گزار ہوگا سر آپ کا سٹیٹس بہت ہائی ہے آپ بہت اوپر ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ موقع دے دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں تو بندہ بھی بارگاہ رب العالمین میں از گزار ہے وَتَعَالَا جَدُّقْ اَمُولَا تیری شان تو بہت بلند ہے وہ وراؤ الورا ہے وَلَا إِلَا حَغَيْرُكْ اور میں نے یہ جان لیا اور یہ مان لیا کہ تیرے سوا اس کائنات میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں کہ میں جس کے پاس جاؤں یا جس کی بندگی کروں تیرے سوا کوئی اس لائک ہی نہیں تیرے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں تو یہ ہے سنہ انشاءاللہ العزیز جب آپ ان مانا کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا کی سنہ بیان کریں گے تو نہ فقط نماز پڑھنے کا مزا آئے گا نہ فقط نماز میں دل لگے گا نہ فقط اتمنان کل ملے گا بلکہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگے گا آپ کے رویے میں بدلاؤ آنے لگے گا اور زندگی کامیابیوں کی طرف بڑھنے لگے آگے جاتے ہیں تو آپ کو بتا ہے سنہ کے بعد ہم تعوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں تو تعوض کیسے پڑھیں گے سنہ آہستہ پڑھنے کے بعد تعوض یعنی میں شیطان مردود کی وسوسہ اندوزیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیں اشارہم فرمانے والا ہے پھر سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا اب یہ دیکھئے اگر کوئی شخص دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ بہتر مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے یعنی بہتر مرتبہ اسے یہ چانس ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور اپنا مدہا پیش کر سکے اس سے وہ مانگ سکے جو اس نے بندے کو سکھایا ہے کہ بندے تو مجھ سے یہ مانگ یہ تیرے لیے اس روح زمین پر سب سے افضل ہے کیونکہ جس کو مجھ سے یہ مل گیا اسے کائنات کی ہر نعمت میسر آ جائے تو وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے اب اللہ کون ہے جو رب العالمین ہے او وحمن الرحیم اس کا مدہ کیا ہے وہ نہایت مہربان ہے جب اللہ جللہ وعالہ کی یہ صفت ہم نے منشن کر دی الرحیم اور وہ مسلمانوں پر تو خصوص مل خصوص مہربان ہیں مالک یوم الدین آج کے دن کا مالک کون ہے اللہ اور کل بروز قیامت جب کیا ہوگا سارے اول سے لے کر آخر انسان وہاں موجود ہوں گے تو حساب لینے والا کون ہوگا اللہ ہوگا تو جزا کون دے گا اللہ دے گا مدہ کا ہے ہمارا ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں کسی ایج میں مدد چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم ہدایت کے راستے پر مستقیم رہ سکیں ہماری مدد فرما کہ ہم نیکی کو استقامت اور اخلاص کے ساتھ کر سکیں سرائہ دین السرات المستقیم اے مولا ہمیں سرات مستقیم دکھلا اب دیکھیں ہم بندے ہیں ہم کمزور ہیں ہم نہیں جانتے افضل کیا ہے بہتر کیا ہے عالی کیا ہے جب ہم اپنے مولا سے یہ بہتر مرتبہ بھیک مانگتے ہیں اور اللہ جو رب العالمین ہو اور اللہ جو رحمان ہو جو رحیم ہو جو اپنے بندوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو سب سے بڑھ کر انہیں معاف کر دینے والا ہو سب سے بڑھ کر ان پر اپنی عطا کرنے والا ہو تو وہ بندے کو کیوں سرات مستقیم نہیں دکھلائے گا یقیناً دکھلائے گا اگر انسان میں یقین ہوگا توقل ہوگا احساس ہوگا اب سرات مستقیم کون سا ہے سرات اللہذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولداللین آمین ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا وہ کون ہے وہ انبیاء کرام ہے وہ صدقین ہے وہ شہداء ہیں وہ صادحین ہیں غیر المغدوب علیہم ولداللین نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غزب ہوا وہ کون ہے وہ عبلیس ہے وہ فیرون ہے وہ قارون ہے وہ ہامان ہے آمین رب العالمین ہماری یہ دعا قبول فرماؤں انہیں اپکاٹ تو یہاں پر سورہ فاتحہ میں جب بنداز کرتا ہے مولا غیر المغدوب علیہم ولداللین مجھے بہکے ہوئے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا بلکہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلانا اب چند چیزیں جو ہم پر یہاں سیکھنا لازم ہیں وہ یہ یہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی اب کم از کم ایسی صورت پڑھنا جو تین چھوٹی آیات کے برابر ہو یہ لازم ہے جیسے صورت القوسر ہے یا ایک ایسی آیت پڑھنا جو ان تینوں آیات کے برابر ہو یہ کیا ہے لازم ہے ہاں اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر آپ سنہ کے بعد خاموش رہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا جب امام قرآن کرے تو خاموش رہو اب یہاں آپ کی کرکت کمپلیٹ ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں رکو کی جانب سوی فاتحہ اور قرآت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جانا اب رکو ایک ایسا پوسچر ہے جس میں آپ قیام میں یعنی بندے کی حالت کیا ہے قیام میں وہ کھڑا ہے اب وہ رکو میں چلا گیا یعنی آدھا جھگ گیا جب وہ کھڑا تھا تو اس کی نماز میں سنا کا آغاز لفظ سبحان سے ورہا تھا کہ میرا مولا میرا مالک میرا رب اس بندگی سے پاک ہے اور اب جب وہ رکو میں ہے تو اسے پھر یہی حکم ہے وہ تین مرتبہ اس بات کا اعلان کرے سبحان ربی العظیم میرا رب پاک ہے اس نقص سے کہ وہ کسی کے آگے جھکے میں بندہ ہوں اور بندے ہی اپنے مولا کے آگے جھکتے ہیں اور میرا رب کون ہے عظیم وہ نہ صرف پاک ہے بلکہ وہ تو انتہائی عظمتوں والا ہے وہ انتہائی بزرگیوں والا ہے وہ انتہائی رفاتوں والا ہے رکو کے بعد سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ جب وہ یہ کہتا ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں اپنے رب کی جن لفظوں کے ساتھ بندگی کر رہا ہوں جن کے ساتھ اس کی سنا بیان کر رہا ہوں جن الفاظ کے ساتھ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں یقینا سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ اس کی سن لیتا ہے اور اللہ نے میری سن لی جو میں نے اس کی تعریف بیان کی ربنا لکل حمد اب وہ عز گزار ہے اے مہرے مولا بے شک تعریف ساری تو تیرے ہی لیے ہے حمد ساری تو تیرے ہی لیے ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ حالت سجدہ میں چلا جاتا ہے اور کم از کم تین مرتبہ حالت سجدہ میں اب قیام کے بعد رکو آیا رکو کے بعد سجود آیا اب بھی اسے کیا بیان کرنا ہے سبحان ربی اللہ یہ لفظ سبحان جو نماز کے آغاز سے آپ کے ساتھ ہے یہ اب سجدے کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے میرا رب ہر نقص سے پاک ہے خصوص بالخصوص اس نقص سے جو اس وقت بطور بندہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے تو میرا رب کسی کے بھی آگے جھکنے سے پاک ہے ربی میرا رب اعلیٰ اور وہ بہت بلند ہے وہ بہت بلند ہے وہاں جھکنا تو کجا جھکنے کا خیال آنا بھی ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے سبحان ربی الالی سبحان ربی الالی پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھ جائے گا اب بایاں پاؤں بچھائے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور دائیاں پاؤں کھڑا رکھے گا خواتین اس میں کیا کریں گی دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لیں گی اور پھر حسب سابق دوسرا سجدہ کریں گی پھر دوسری رکت اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے اس طرح فاتحہ پڑھیں گے اس طرح ملائیں گے حسب عادت اسی طرح اپنی دوسری رکت کو کمپلیٹ کریں اب آئے گا قادہ اولہ جی ہاں قادہ کا مطلب بیٹھ جانا یعنی تشاہد کی کیفیت میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں قادہ اولہ تین یا چار رکت والی نماز میں دوسری رکت کے سجدوں کے بعد بایاں پاؤں بشا کر اس پر بیٹھ جانا اور دائیں پاؤں کھڑا رکھنا یہ کن کے لئے ہے مردوں کے لئے اور خواتین کا دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھ جانا قادہ اولہ ہے اس میں وہ تشاہد پڑے گا اب تشاہد کا آغاز ہوتا ہے التحیات للہ والسلامات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو ان محمد عبادتیں اللہ ہی کے لئے اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں السلام علینا اور ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تشاہد میں لا الہہ کہتے وقت جب وہ اللہ کے لفظ پر پہنچے تو پھر کیا کرے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لے اس طرح جیسے میں نے بنایا ہوا ہے اور پھر شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر اشارہ کرے اور جب کلمہ اللہ ختم ہو جائے تو اللہ سے آنے سے پہلے پہلے یہ لفظ ادا کرنے سے پہلے پہلے اپنی انگلی کو بلکل اسی طرح نارمل حالت میں کر دے پھر درود ابراہیمی پڑھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین یا چار رکعت والی نماز میں ہمیشہ قادہ اخیرہ میں تشاہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے جو درزیل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابو آہیم وعلی ابو آہیم انکا حمیر مجید درود کیا ہے اللہ کے ہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تُو نے رحمت نازل کی جناب ابراہیم اور ان کی آل پر بے شک تُو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابو آہیم وعلی ابو آہیم انکا حمیر مجید اے رب العالمین تُو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جس طرح تُو نے برکت نازل فرمائی جناب ابراہیم اور ان کی آل پر بے شک تُو ہی تعریف کا مستحق اور بزرگی والا ہے اب درودِ ابراہیمی کے بعد وہ دعا پڑے جو قرآن میں مذکور ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن دذیتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا یعنی مجھے اور میری اولاد کو یہ توفیق دے کہ وہ فضل نماز میں کبھی کتا ہی نہ کریں اور تیرے حضور حاضر ہوتے رہیں اپنے دکھرے تجھے سناتے رہیں تیرے ساتھ مناجات کرتے رہیں اے ہمارے رب تُو میری دعا قبول فرما اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مؤمنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا اب ساتھوں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ دعا پڑھنے کے بعد فرشتوں اور نماز پڑھنے والوں کو سلام کی نیت سے السلام علیکم ورحمت اللہ کا لفظ ادا کرتے ہوئے پہلے دائیں بانی جانب پھر دائیں جانب پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے بانی جانب آپ نے مو پھیر لینا ہے انشاءاللہ اس طرح یہاں نماز کیا ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ جو اس طرح نماز پڑھے تو میرے آقا جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اسے نماز کی لذت اور حلاوت عطا فرما اور ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین تو اس پرابلم کے حل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو راویہ ان ٹی وی نے یہ جو آپ کو پیش کیا ہے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے کوشش کریں اس لیکچر کو آپ ایک یا دو مرتبہ ریپیٹیڈلی سن لیں انشاءاللہ اللہ سے امید واسک ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اگر یہ حل نہیں ہوتا تو راویہ ان ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آپ کو نمبر مہیا کر دیا جائے گا راویہ ان ٹی وی کے سکالرز کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر بھی پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ اپنے ہی علاقے کے کسی شیک سے ملیے کسی عالم دین سے ملیے اور ان سے نماز کا ترجمہ سیکھ لیجئے اللہ جللہ وآلہ سے دعا کرتے ہیں وہ راویہ ان ٹی وی کی اس کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں